سابق کرکٹر انزمام الحق نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی کرکٹر ہربجن سنگھ مولانا تارک جمیل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے تفصیلات کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے انزمام الحق نے کہا کہ سابق بھارتی کرکٹر ہربجن سنگھ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے ہم مسلمانوں کی دین سے دوری کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا انزمام الحق نے واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ہم نے ڈرسنگ روم میں ایک کمرہ بنا رکھا تھا جہاں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں مولانا تارک جمیل روز ہمارے پاس آیا کرتے تھے مولانا مغرب کی نماز پڑھاتے اور بعد میں کھلاریوں سے گفتگو کیا کرتے تھے اس موقع پر بھارتی ٹیم کے چند مسلمان کھلاری بھی نماز کی دعوت پر ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تھے انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسلمان کھلاریوں کے علاوہ کچھ غیر مسلم بھارتی کھلاری ایسے بھی تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے مگر بیٹھ کر مولانا تارک جمیل کی باتیں سنا کرتے تھے ایسے ہی ایک دن ہربجن سنگھ نے مجھ سے مولانا تارک جمیل سے متعلق سوال کیا کہ دل چاہتا ہے میں ان کی بات مان لوں انزمام نے کہا کہ میں نے ہربجن سے کہا کہ مان لیں کیا مشکل ہے جس پہ ہربجن نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر رک جاتا ہوں کیونکہ آپ کی زندگی اس طرح کی نہیں ہے غیر مسلم تو قبول کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری دین سے دوری کی وجہ سے رک جاتے ہیں